بہت سارے لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں تارنا دیکھنا اور پھر حریص کرنا مرد کو یہ سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لئے نہیں نکلیں بہت بڑی کمزوری ہے عورت میں اپنی تعریف سننا مرد ہم سے بڑتر ہے اگر وہ تعریف کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے ہاں ہم کچھ ہیں تو جس دن آپ یہ تیہ کر لیں کہ میں جو کچھ ہوں وہ میں جانتی ہوں کافی ہے تو بس سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو برا سمجھتے ہیں کہ لڑکی جا کے شعر پڑ رہی ہے جب شادی ہونے لگی تو ہماری سہیلیوں نے کہا کہ دیکھو میاں کو بالکل پتہ نہ چلے کہ تم شاعری کرتی ہو ورنہ تو وہ طلاق دے دیں گے اور پروین شاکر کا گھر بھی اسی چکر میں خراب ہوا تھا مجھے یہ ذرا سمجھائیے کہ یہ مقام شاعر کیا ہوتا ہے غیر مقامی شاعر کیا ہوتا ہے دیکھیں ہم تو یہ سنتے آئے تھے کہ عدب کی کوئی سرحد نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ جب عدب کی سرحد نہیں ہوتی تو عدیب کی بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن ہمارے ہاں عدیب کی سرحدیں بڑی نہ پی جا رہی ہیں آج کل پروین شاکر ظاہیوہ کی ان کے حصے میں جو شہرت اور سب کچھ آیا تو اس کی کیا وجوہات تھی اور کسی کے حصے میں وہ نہیں آئی لیکن سب سے پہلی چیز تو ہوتی ہے قسمت یہ اگر مان لے نا تو آپ بڑے سکون میں رہتے ہیں پروین شاکر کی قسمت بہت اچھی تھی پروین شاکر نے اپنے مزاج کی زندگی گزاری اور ہر وہ شاعر ضرور مقبول ہوتا ہے جو اپنے مزاج کی زندگی گزارے آپ کے والد ہیں کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا نقصان ہوا آپ کو ہمارے والد کی تو شخصیت ہی الگ ہے انہوں نے ہمیں پہلی مرتبہ جب سنا کہ ہم مشاعرے میں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا دیکھو کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ میں تمہارا باپ ہوں میرا نام وزٹنگ کارڈ کے طور پر استعمال نہیں ہوگا سج بات یہ ہے کہ انہیں پسند بھی نہیں تھا کہ ہم مشاعروں میں آئے ان کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں تھی ایک وقت آیا کہ پھر والد صاحب نے خود فخر سے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ یہ میری بیٹی ہے اور ہمیں لگتا ہے ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ زندگی کی یہ یہ آپ کی کیا راہے ہیں خصوصاً نوجوان سوشل میڈیا کو میار سمجھنے لگے ہیں سوشل میڈیا سے بڑی خرابی ہوئی ہے کیونکہ ابھی نیا نیا آیا ہے نا اور ہمارے ہم میسیوز پہلے ہوتا ہے یوز بات میں ہوتا ہے تو ابھی میسیوز ہو رہا ہے آج کا جو نوجوان ہے تالبی علم ہے ان کو کہاں دیکھتی ہیں آپ کہ چاہے کسی بھی فیلم ہے کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو تو ان کے بارے میں آپ کی کیا راہے بطور استاد کی ان کو اڑنا سکھانا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ ان چیلنجز میں تم اکیلے نہیں ہو اور تم ٹوٹو پھوٹو گے نہیں تمہاری حفاظت کے لیے ہر جگہ کوئی نہ کوئی ہوگا خیر ہوتا ہے خوشیاں جھوٹی غم جھوٹے ہیں دنیا کیا تم ہم جھوٹے ہیں ہاں ہم کو بھی عشق ہے تم سے ہاں ہم کو بھی عشق ہے تم سے ہم کیا تم سے کم جھوٹے ہیں